بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے دوست آپ کا بھائی صدا حسین قاسمی رمضان المبارک کا برکت والا فضیلت والا مہینہ عن قریب شروع بنے والا ہے تو اس تعلق سے رمضان المبارک کی کیا فضیلتیں ہیں کیا برکتیں ہیں اور حدیث کے اندر قرآن کے اندر اس تعلق سے کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں وہ تمام چیزیں آج سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے آج کے ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تیاری کیا کرتے تھے انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں کیا کرتے تھے وہ ہے کہ ان حدیث پر عمل کر کے ہم بھی اسی طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کر سکتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ انقریب شروع ہونے والا ہے تو ہم اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں کہ کس طریقہ سے ہمیں رمضان المبارک کے اندر عبادت کا کرنی ہے ہمیں اپنا شادل کس طریقے سے رکھنا ہے ہمیں وہاں پر اپنا ٹائم ٹیبل کس طریقے سے سٹک کرنا ہے کس طریقے سے عبادتیں کرنی ہے کس طریقے سے ہمیں وہاں پر قرآن کریم اعتلاوت کرنی ہے نوافل پڑنی ہے اور نماز کی بابندی کرنی ہے کس طریقے سے روزا ہے افطار ہے سکھری ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں تو آئیے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو مسعود غفاری رسول اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث شعب العیمان میں حدیث نمبر تیس سو اکسٹر پر بیان کی گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان کا ہی مہینہ رہے یہ حدیث شعب العیمان میں حدیث نمبر تیس سو اکسٹر پر بیان کی گئی ہے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے یعنی رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں اس کی برکتوں کے بارے میں اور اس کی جو خاصیتیں ہیں اس سے کیا کیا فوائد ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر صحیح طریقے سے میری امت کو معلوم ہو جائے تو میری امت یہ سوچے گی کہ پورا کا پورا سال اور یہ تمنا کرے گی یہ خواہش کرے گی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہی ہو جائے مشہور طابعی حضرت قعب بن احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دن اور رات کی کچھ ساعتوں کچھ گھڑیوں کو منتخب کر کے ان میں سے فضل نمازیں بنائیں اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا اور مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائیں اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائیں گویا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بتائی گئے یہ تمام چیزیں بہت اعلی اور بہت افضل طریقے کی ہے اسی طریقے سے جیسا کہ اس نے بتایا گیا کہ رمضان المبالک کا مہینہ جو ہے وہ گیارہ مہینوں میں سے جو بارہ مہینے ہیں ان میں سے ایک کو منتخب کر کے گیارہ مہینوں کو علک کر کے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکینوں کو سب سے بابرکت سب سے زیادہ فضیلت اور برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے قبل ہی یعنی کہ رجب کے مہینے میں ہی رمضان کی آمد کا اشتیاب فرمانے لگ جاتے تھے اور اس کا ایک طریقہ سے انتظار فرمانے لگ جاتے تھے جیسا کہ حضرت انیس رضی اللہ عنہ کی ایک ربایت کردے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا وہ اسی وقت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عدد فرما اور ہمیں بخیر و عافظ رمضان المبارک تک پہنچا یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہی فرمائے کرتے تھے جبکہ رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ ایک دو مہینے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عاملت کا انتظار کیا کرتے تھے اس کا اشتیاب کرتے تھے دل کے اندر شوق پیدا کر لیا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نعمہ شہر و شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کیا ہی بہتری مہینہ یہ کچھ احادیث اور تابعی کے اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے ہیں جس کے اندر رمضان المبارک کی برکت اور فضلت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آن قریب ہے تو ہمیں کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے میں جس طریقے سے رکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا اشتیاب دو مہینے پہلے اس کرنے لگ جاتے تھے اسی طریقے سے ہمیں بھی اب رمضان کے تیاری شروع کر دینی چاہیے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو پورے دن کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو سیٹ کر لیں ہمیں کس وقت میں کیا کام کرنا ہے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے جو عقاد ہیں اس کو عبادتوں کے لیے منتخب کر سکیں اور رمضان کا جو برکت والا مہینہ ہے اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ برکت ہے اور فضلت ہے حاصل کر سکیں اس کے لیے ہم پہلے سے ہی تیاری کریں اور فضول جو بھی کام ہیں فضول جو بھی عقاد مزائے کرتے ہیں برباد کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم ابھی سے ہی پرہیز کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق ادھا فرمائے آمین سلم آمین سلام علیکم اللہ ہی وبرکتہ